السلام علیکم یہ تبوک ہے اور آج میں آپ کو جو پردیسیوں کی رہائشیں ہیں ان کے مطلق بتاؤں گا کہ ان کا رہنا سہنا کیسا ہے سپیشل جو لوگ لیبر ہیں جن کی تنخواہیں 1500 سے 2000 تک ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک اویلی ٹائپ ہے یہ انجیر کا درخت ہے ذکر ہے قرآن مجید میں اور اس پہ انجیر لگے ہوئے بھی ہیں یہ دیکھ لیں یہ انجیر کا پھل ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا انگور ہے اور یہ کافی بڑی بیل ہے اور یہ سوفی شوفی لگے ہوں میں بیٹھنے کے لیے گف شپ لگائیں جمعے والے دن مطلب یہ اس لئی لگے انہیں تاکہ تسی بیک ہے دکھ سکھ فرو لگو اپنے ٹھیک ہے اور جمعے والے دن پاکستان کال بھی کر لو دیکھ لو انگور شنگور لگے انہیں ٹھیک ہے کافی بڑا گچھا لگ گیا انگورا تھا کماد لگ گیا ٹھیک ہے ہے پھر ایک لیمبو ہے مکئی اور اچھا جی ہے کچھ رہائشہ نے دیکھ لو رہائشہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں اچھا یہ کچھ رہائشیں ہیں خارجیوں کی ہیں اس میں مصری بھی رہ رہے ہیں پاکستانی بھی رہ رہے ہیں اور حفظیر سی بات ہے جس بندے کی پانہ سو دو ازاد انخواہ ہوگی وہ اچھی رہائش تو فور نہیں کر سکتا خاص طور پر وہ جو بندہ آزاد ویزے پہ آئے یا کفیل کے ساتھ ہیں تو پھر ان پرانی رہائشوں میں وہ لوگ آ جاتے ہیں تاکہ کچھ پیسے بچا لیں کیونکہ بجلی پانی کا خرچہ بھی ہوتا ہے تو سارا خرچہ وغیرہ ڈال کے تو ان کو دو تین سو چار سو تک یہ اس طرح کی رہائشیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو اب دیکھ لیں آپ جن لوگوں سے آپ سیمسونگ موبائل فون کی ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھ لیں سب کی رہائشیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں مطلب مالی حالات جن کے اچھے نہیں ہوتے سپیشلی جو لیبر طبقہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی بھی رہائش دکھاتا ہوں جہاں میں سعودیہ میں پہلی دفع آیا تھا تو میں جس رہائش میں رہا ہوں اور اس سے میری اور میری فیملی کے بہت سے لوگوں کی یادے وابستہ ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کے کچھ کمرے ہوتی ہیں جہاں پہ جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے جہاں میں پہلی دفع آیا تھا یہ دیکھیں وہ کچھن ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہے محول اور باقی یہ ویڈیو معمول فود نے سپانسر کی ہے کمرہ اندر سے بھی دکھا دیتا میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں سے یہ شیئر کر دوں اور کچھ ایسی رہیشیں ہیں سوڈیا میں جو خرجوں کی ہیں یہ آم کے کچھ دو پیڑ لگیوں میں اور کافی اچھا محول ہے ویسے سویلی میں بہت بہتر محول ہے تھوڑی سی ہریالی بھی ہے ویسے سوڈیا میں ہریالی ہوتی نہیں ہے تاکہ اللہ خیار کرے واپس چلتے ہیں اپنی ڈیائیش پہ میری ڈیائیش تو کافی بہتر ہے کہ وہ کمپنی کی ہے کافی بہتر ہے